میں کیوں مامو کی لڑکیوں پر نظر ڈالوں امی نا تو تجھے بری نظر ڈالنے کو کون کہہ رہا ہے بھئی شادی کے لیے نظر بندہ ڈال ہی لیتا ہے اپنے پامخدوں میں ان کی بھی بیٹیاں ہیں پر نک بڑے پھینے ہیں ان کے پاپا کے تو نکے ہیں نا 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 ادھر نہیں تو ماننے لگا اور کدر کے لیے سوچوں ہاں چھوٹی بیٹی کے نکوش تکھے ہیں ان کے پر جتنے تکھے نکوشیں اس سے زیادہ تکھی تو اس کی زبان امی آپ میری بات سنیں گی کہ نہیں بس کیا دیا خبرداد جو نے اپنے اس پیرو مرشد کی اس تلکن اور وہ بار بار کی بیوہ بیٹی کا ذکر کیا ہوتا میں پیرو مرشد کی لڑکی سے نہیں میں چاچا کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں پیچی تمہارا حال سن سن کے تو میں اور بھی زیادہ پریشان ہو رہی ہوں اور اوپر سے بابا چاہتے ہیں کہ میں بھی پاکستان میں شادی کروں اہاں تو بتاؤ نا بابا کو یہ تو میں چاہتی ہوں مجھے تو مجھے تو بہت ٹینشن ہو رہی ہے بیکی تم اپنا حال دیکھو اور بابا کی بابا کی زید ہے کہ میں بھی پاکستان جا کے شادی کروں کبھی بھی نیو ہم بابا جب میرا حال دیکھیں گے کہ میں یہاں کیسے پس رہی ہوں اور یہ لوگ میرا کیا آشر کہہ رہے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں تو تمہاری شادی پاکستان میں کرنے کا خیال دل سے نکال لیں گے اہی نو بیکی لیکن لیکن میں ان کو نہیں بتا سکتی ہوں ڈاکٹر نے ان کو کسی بھی قسم کا شوق دینے سے منع کیا ہے تو پھر یہ بیکار محنت میں کس لیے کر رہے ہوں اسی لیے تو کر رہی ہوں کہ بابا کا آئیڈیل توچ ہے کہ انہوں نے میری شادی کے ایسے گھر میں کرائی جہاں ہر طرف محبت نہیں محبت ہے بابا کچھ بھی سمجھے لیکن میں اتنا سمجھ گئی کہ شادی سے بڑا رزق اور کوئی بھی نہیں اور اگر زندگی میں کبھی شادی کرنی بھی پڑی نا تو میں یہی کر لوں گی لیکن پاکستان میں کبھی بھی نہیں کروں گی یعنی میری محنت اتنی بیکار بھی نہیں گئی سہراب اپنی مرضی سے شادی کرے گی باہر اور ریزلٹ یہ رہے گا کہ وہ ماما بابا کی نظروں سے گر جائے گی اور میں بیچاری ان کی خوشیوں پر قربان ہونے والے ہیں ان کی عزت کی خاطر ظالم اور جھگرالو قسم کے سسران میں پسنے والے ہیں یعنی اب بھی تمہارے دن تو آنے والے ہیں ہر طرف تم ہی تم ہوگی ماما بابا کی گوڈ بکس میں بھی اور ان کی بل میں بھی واو اچھا تو تجھے پھانسنے کے لیے لے کر گئے تھے ہاتھ مورکل سوم اور ان کی وطاروں لانی بیٹی اور تُو مولوی صغر تجھے سارے زمانے میں وہ بی بی پسند آگئی امیجان میری پیاری امیجان آپ ہاں بات غلط سمجھ رہی ہیں بس بس خبردار خبردار صفائیاں دینے کی کوشش کیا تنہیں کان کھول کے سن لے تُو میں نا ہاتم کی بیٹیوں کا ٹیر نہیں لگا سکتی اپنی اویلی میں ایک کو بیا کے لائیاں تو پچھتا رہی ہوں اب تک نہ میں تجھے شکل سے پاغل نظر آتی ہوں دوسری بیٹی بھی بیا کے لیاں اس کی میں امیجان میری بات چنے دیکھیں یہ ایک سواب کا کام ہے نہ کونسا سواب ہے وہ کتبرک ہے اب یہ کی طور پر اسے بوٹھا کے بیلی میں لے آؤں تو اپنے دموک سے نا اس کا خیال نکال دے میں اس کو کبھی باؤنی بنانے والی اس کا خیال تو میں نہیں دکال سکتا اپنے دل سے ہمیں جانے میں آپ کی بات نہیں مان سکتا بیجی آپ تو بہت خوبصت ہوا کرتی تھی تھی نہیں میں آپ نہیں سونی ارے نہیں نہیں آپ تو ابھی بھی بہت خوبصت ہے لیکن مجھے لگا کہ پہلے آپ زیادہ پیاری تھی اب اتنی نہیں ہے کی بے تکیاں گلہ کر رہی ہے مجھ سے پہلے مجھے ماتا نکلی ہوئی تھی ارے نہیں بے جی وہ مجھے تائی امی بتا رہی تھی کہ جاؤدری منصور تو آپ سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ آپ بہت بدصورت تھی دادا جی نے ہاتھ پیٹ چھوڑ کے منتے کروا کے آپ سے شادی کرائی تھی کیونکہ کوئی آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اسی لئے تو رکھ ستی کے وقت وہ دادا جی سے جھگڑا کر کے چلے گئے کیونکہ وہ بہاں نہ ڈھونڈ رہے تھے وہ کسی پڑی لکھی اور خوبصت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے نہیں لکھ دیا لانتا چھوٹ بولے نہ لیتے نہیں میرا تو حسن ہی اتنا تھا میں تو اتنی سونی تھی کہ میرے حسن کی لٹے اس حویلی سے باہر جاتی تھی اس چودری منصور نے مجھے اکو وار بیکیا تھا مار گیا تھا وہیں مجھ سے بھیا کرنے کے لیے میں اس کی تو جا کے پچھیں تھی ارے نہیں بے جی وہ میرا نام نہیں آنا چاہی ساس ہے نا میرے لئے بہت مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ترا نام نہیں لیتی